شیف بھگت راوڑ دشت تو تھا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مہان پندت بھی تھا لیکن اس میں کچھ ایسی خوبیاں بھی تھے جن کے کارن پو مہان تھا یہ بات بھی ایک دم ستی ہے کہ اگر راوڑ میں کچھ برائی نہ ہوتی تو وہ ایشور کا روپ مانا چاہتا راوڑ کا سب سے بڑا دشمن اس کا خود کا ہی اہنکار تھا جس نے اس کا سربناش کیا تھا یہ بات سبھی اچھے سے جانتے ہیں کہ راوڑ لنکا کا راجہ تھا جس کے دس سر تھے اور اسی کارن لوگ اسے دشانند بھی کہتے تھے ان کے پیتہ کا نام رشی وشربہ اور مادہ کا نام کیکسی تھا راوڑ بہت ہی پراکرمی شکتشالی بلشالی بودھیمان شیو بھگ تھا ساتھی وہ ایک بہت ہی ویدوان پندت اور بہت بڑا گیانی بھی تھا راوڑ کے شاسنکال میں لنکا کا ویبھا اپنے چرم پر تھا اس کا پورا محل سونے کا بنا ہوا تھا جس کارن لنکا کو سونے کی نگری اور سونے کا محل بھی کہا جاتا ہے راوڑ کی سب سے بڑی برائی تھی کہ وہ بہت اہنکاری تھا اور اس کے اندر یہ اہنکار اس کے ماں اور راکشس کے بیٹی تیک سے نبھرا تھا اتر میں چاہتے ہوں کہ اس پوری سرشٹی پر کیول راکشسوں کا ہی راج ہو اور دیوتاوں کا وناش ہو راوڑ میں جانتی ہوں کہ تم بھگوان شیف کے پرم بھکت ہو اور رات دل انہی کی پوجہ پارٹ میں لگے رہتے ہو اس لیے کیوں نہ تم بھگوان شیف کی تپسیا کر کے انہیں لنکا میں رہنے کے لیے منا لو ایک بار وہ مان گئے تو پھر سنسار میں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ تمہیں پراجت کر سکے ایک ہے ماتا تو پھر میں آج ہی ہمالے پرمت پر جا کر بھگوان شیف کی کٹھور تپسیا کر کے انہیں پرسند نہ کرتا ہوں اتنا کہہ کر رابان ہمالے پر جانے کے لیے نکل گئے کئی ورشوں تک ہمالے پر رابان نے شیف جی کی تپسیا کی اور اس دوران وہ ایک ایک کر اپنا سیر کاٹ کر شیف لین پر چڑھا رہا تھا اس تپسیا کی دوران اس نے اپنے نو سیر کاٹ دیئے پھر جب وہ اپنا دسوان اور آخری سیر کاٹنے لگا تب ہی بھگوان شیف اس کے سمکش پرگٹ ہوئے رابان تمہارے اس بھگو سے میں بہت پرسند نہ ہوں مانگو تمہیں کیا چاہیے اوم نمہ شیفائے آج ساکشات آپ کے درشن پا کر میرا جیون سفل ہو گیا پر بھو میرے اچھا ہے کہ آپ میرے ساتھ لنکا چلیں اور وہیں رہ کر مجھے آپ کی بھکتی اور سیوہ کا موقع دیں اے دشانند پوروکال کے کچھ کارن ہوئے تو دیوی باربتی لنکا میں نہیں جا پائیں گی اور تم تو جانتے ہی ہوگی شکتی کے بنا شفت ادھونے ہیں اس لیے میں سویم تمہاری ساتھ تولنکا نہیں آسکتا لیکن تمہاری اس سمسیہ کا میرے پاس ایک سمادھان ہے سمادھان ایسا سمادھان پر بھو ام سویم تولنکا نہیں آسکتے اس لیے شفت جوتر لنک سے ادھون اپنا یہ آدم جوتر لنک میں تمہیں پردان کرتا ہوں یہ آدم جوتر لنک بھی میری اپستیتی کے ہی سمادھان ہے آدم جوتر لنک مطلب میں کچھ سمجھا رہی مہدیف راوان شفت پوجہ میں لنک کا بہت ماطل ہے میں تم سے بہت پرسند نہ ہوں اس لیے یہ آدم جوتر لنک میں تمہیں پردان کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسی آپ کی اچھا پر بھو آدم جوتر لنک پا کر راوان خوش ہو جاتا ہے اور اور بھی زیادہ اہنکار سے بھر جاتا ہے تب ہی بھگوان شفت سے کہتے ہیں راوان تم یہ آدم جوتر لنک لے کر تو جا رہے ہو لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ اسے اب وہیں رکھنا جہاں تم اسے ستھاپت کرنا چاہتے ہو تم نے اگر اسے کلاستے میں کہیں پر بھی لنک دیا تو یہ وہیں ستھاپت ہو جائے گا اور پھر تم چاہ کر بھی اسے لنکا نہیں لے جا پاؤ گی راوان وہ آدم جوتر لنک اٹھا کر اپنے پشپک بیمان میں لنکا کی اور نکل پڑتا ہے یہ دیکھ دیوتا گن کھپرا جاتے ہیں اور سبھی دیوتاؤں کی پرامرش پر دیوراج اندر وشحب بھگوان کے پاس جاتے ہیں تراہیمام تراہیمام اے نارائن اماری رکشہ کیجئے دعبات ہے دیوراج اندر آخر دیولوگ پر ایسا کیا سنکٹ آ گیا ہے چوہ آپ چندے تھے اے نارائن نارائن نے بھگوان شف کی تفسیہ کر کے ان سے آدم جوتر لنک پراکت کر لیا ہے اور اسے لے کر اب وہ لنکا جا رہا ہے آپ تو جانتے ہی ہیں بھولینات کبھی بھی اپنے بھگتوں کو نراش نہیں کرتے اگر وہ آدم جوتر لنکا میں ستھاپت ہو گیا تو پھر کوئی بھی راور کو نہیں ہرا سکتا اور پھر ششتی پر کیول راکشہ سونچ کا ہی راج ہوگا بھاگوان شف کو تبھی تو بھولینات کہا گیا ہے وہ اپنے کسی بھی بھگت کو نراش نہیں کرتے لیکن وہ یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ کون کس دیشے سے وردان مانگ رہا ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ راور اپنے سوارت کے لیے ہی جوتر لنکا لنے جا رہا ہے آپ بے فکر رہیے وہ جوتر لنکا نہیں لے جا پائے گا سب ہی بھرون دیو وہاں پرکٹ ہوتے ہیں لیکن اس کارے کے لیے مجھے بھرون دیو کی سہتہ لینی ہوگی بھرون دیو راور بھگوان شف دوارا پردان کیا گیا آدم جوتر لنکا لنکا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کسی طرح اسے بیٹ میں پرویش دیجئے راور اپنے باہن نے اپنے دونوں ہاتھوں میں آدم جوتر لنک کو لیے اڑا جا رہا تھا تب ہی بھرون دیو وہاں پہنچ کر بھائیو بن کر اس کے بیٹ میں پرویش کر لیتے ہیں کچھ دیر میں راور بے جین ہو جاتا ہے اس کے بیٹ میں گرگرہ ہٹ شروع ہو جاتی ہے ارے یہ مجھے اچانک سے لگو شنگ کا پردیت ہو رہی ہے اور بہت ہی ارس اینیہ ہو رہا ہے اب جب تک میں جاؤں گا نہیں مجھے جین نہیں آئے گا شیولنگ کو زمین پر بھی تو نہیں رکھ سکتا تب ہی بھگوان بشم ایک بالک گڑھریے کا روپ لے کر وہاں سے گزرڈے لکھتے ہیں انہیں دیکھ راور ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بالک ادھرہ تم نے مجھے بلایا کون ہو تم ارک بالک مجھے نہیں جانتے میں لنکا نریش راور ہوں تم میرا یہ شیولنگ ہاتھ میں پکڑ کر رکھنا میں کچھ ہی دیر میں آتا ہوں لیکن مجھے تو ابھی اپنی گاہ اور بگریوں کو چرانے جانا ہے یدی میں سمیہ پر نہیں کہا تو بہت دیر ہو جائے گی اے بالک تیری اتنی ہمت کہ تو لنکا کے راجہ رامر کو انکار کر رہا ہے تم شاید میرے گروہ کو نہیں جانتے نہیں تو ایسا کہنے کی چیشتہ نہیں کرتے اچھا ٹھیک ہے لیکن جلدی آنا میں زیادہ دیر تک اسے اٹھا کر نہیں رکھ سکتا ہاں میں جلدی آوں گا لیکن یاد رکھنا کچھ بھی ہو جائے اسے بلکل بھی دھلتی پر مت رکھنا رابان رو جوتری لنگ اس گڑریے کے ہاتھ میں دیکھ کر چلا جاتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں دیرے دیرے اس کا بھار بڑھتا جاتا ہے ارے یہ جوتری لنگ کا بھار بڑھتا کیوں جا رہا ہے اسے تو سمالا بھی نہیں جا رہا لنکیش پتی جی جلدی آئیے ارے ارے یہ تو اور بھاری ہو گیا اب اس کا بھار میں نہیں جیل سکتا اور آخر میں وہ گڑریہ رابان اسے اٹھانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ آدمی جوتری لنگ اس جگہ سے ہلے نہیں رہا تھا کافی دیر تک کوشش کرنے کے بعد آخر میں رابان بینہ جوتری لنگ لیے ہی واپس لنکا لوٹ گیا اگر وہ اس جوتری لنگ کو لنکا لے جاتا تو وہ اپنے اہنکار سے ساری اس رشتے کو ہی نشٹ کرتا